بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرا نام عبداللہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں انفرمیشن کی ایسے آج کی ویڈیو حروب اور مطلوب کے ریلیٹڈ ہے آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھنا ہے اور یہ آواز میں چاہتا ہوں کہ آپ سعودی ریبیہ میں رہتا ہوا کوئی ایسا بشر نہ رہے جس تک یہ آواز نہ پہنچے سب سے پہلے ہم اپنا مقدمہ رکھنے جا رہے ہیں شیخ محمد بن سلمان کی عدالت میں ہمارے قاضی بھی وہاں پہ شیخ محمد بن سلمان ہوں گے ہمارے جو لیڈر ہیں وہ بھی شیخ محمد بن سلمان ہے بلکہ یوں کہنا بھی شاید مناسب ہوگا کہ امت مسلمہ کے جو لیڈر ہیں اس وقت وہ شیخ محمد بن سلمان ہے شیخ محمد بن سلمان کی جو صیرت ہے جو الحمدللہ جس طرح سے انہوں نے اسلام کو ریپرزنٹ کیا پوری دنیا میں ہماری نمینگی کی اس کی مثال کسی اور لیڈر میں نہیں ملتی جو آج کل ہمارے لیڈران ہیں ٹھیک ہے جی تو ان کا نام بھی محمد ہے تو وہ اللہ کے نبی سے مشابوت ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ بہت ہی زبردست رہی تو ہم بھی اپنا مقدمہ ڈائریکلی شیخ محمد بن سلمان کی عدالت میں رکھتے ہیں جو ہمارے عظیم لیڈر ہیں ہم ان کو سلام پیش کر کے ہم اپنا مقدمہ ان کی عدالت میں رکھنے جا رہے ہیں اللہ تعالی ان کے والد محترم شیخ ملک سلمان کو سلامت رکھے اللہ تعالی ان کو سلامت رکھے ان کی آل اولاد کو سلامت رکھے ٹھیک ہے جی تو میں نیکس ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اسی دو ٹاپک کے اوپر حروب اور مطلوب آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کچھ چیزوں کی ممامنت ہے لیکن یہ مقدمہ ان کے سامنے رکھنا ضروری ہے ہم اس انتظار میں کہ ہمیں کوئی کسی جگہ سے خبر آئے نہیں ہم ان کے سامنے اپنا مقدمہ رکھتے ہیں پھر وہ ان پہ فیصلہ کر دیں تو زیادہ مناسب ہوگا یہ ویڈیو اس حد تک یہ جو خاص طور پر یہ دونوں ویڈیو بلکہ آپ شیئر کریں گے تاکہ اس ویڈیو میں آپ کو پتہ جگے گا کہ ہم نے اگلی ویڈیو میں کرنا کیا تاکہ دونوں ویڈیو اس حد تک شیئر ہوں کہ یہ ویڈیو ہمارے شیخ ہمارے لیڈر ہمارے قائد شیخ محمد بن سلمان تک پہنچے ٹھیک ہے جی اللہ تعالی ہمارے ملک سلمان کو ہمارے شیخ محمد بن سلمان کو سلامت رکھے اور ہم اس سلام پیش کرتے ہیں شیخ ملک سلمان کو اور شیخ محمد بن سلمان کو ٹھیک ہے جی اور اپنا مقدمہ ان کی عدالت میں رکھتے ہیں ہم بتاتا چاہتے ہیں ان کو کہ یہاں پہ کچھ غلط بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے حروب آپ لوگ جانتے ہیں 90% یہاں پہ غلط ہوتے ہیں بھائی اس میں آپ مجھ سے نہیں یہ مکتب عمل سے پوچھیں کہ وہاں پہ سعودی لوگ اطراف کرتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوگی آپ سے غلطی ہوگی تو اس کا عدالتہ ورکر مطلب ادا کرے یہ تو غلط ہے یہ تو نانصافی ہے اس کے بعد بہت زیادہ جو تعداد ہے وہ یہی ہے کہ پیمنٹ کا تقاضہ کرنا ورکر سے مطلوب کرنے کے لیے پھر اس میں حروب اس کو کر دینا اب مطلوب اور حروب ساتھ ہے وہ اپنی کنٹری بھی نہیں جا سکتا اللہ اللہ خیص اللہ مطلوب کا ظلم بھی اس حد تک ہے کہ جب بندے کو اندر بلا لیے جاتا ہے اس پہ سنے دمرز پہ سائن بسمہ دبردستی لے دیے جاتا ہے اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے کہ اجنبی کو سعودی ڈائریکٹلی طور پہ آنر جو کمپنی کا مالک ہے وہ ڈائریکٹلی طور پہ کوئی کسی قسم کی امون نہیں دے سکتا اگر دے تو اس کی ایک دو تین سیلی سے ایکولٹ اس سے زیادہ نہ ہو ٹھیک ہے جی یعنی کہ اس کی تین سیلی سے اوپر وہ نہیں ہونا چاہیے اور وہ اس کی خدمات مطلوب وغیرہ اس کو نہیں کر سکتا ان سیلیز کی عوض بھی وہ اس نے اس کی کٹوتی ہی کرنی ہے ادروائید وہ اس کو پیسے نہ دے اگر اس کو اس پہ اعتبار یا مدربروسہ نہیں ہے تو یہ اس چیز میں قانون سازی ہونی ضروری ہے ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں اور تو کوئی بات نہیں ہی ہم کر رہے ہیں ہم اپنے شیخ سے ہم اپنے لیڈر سے ہم اپنے قائد محمد بن سلمان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ قاضی بن کے ہمارا مقدمہ سنیں وہ ہمارے بادشاہ بن کے کیونکہ ہم بھی ان کی ریایہ میں ایک طرح سے شامل ہیں کیونکہ ہم بھی اس ملک میں جس ملک کے شیخ محمد بن سلمان سربراہ مملکت ہیں تو اس ملک میں ہم بھی رہتے ہیں بھلے ہم عارضی طور پہ ہیں کچھ عرصے کے لیے لیکن ہم اس ملک میں جب تک موجود ہیں ہم بھی ان کی ذمہ داری میں شمار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے جب تک یہ ویڈیو آپ لوگ وائرل کر رہے ہیں تمام اجنبیز چاہے آپ کا تلق انڈیا سے ہے پاکستان سے ہے کسی کنٹری سے بھی ہے آپ ڈی پیز لگائیں شیخ محمد بن سلمان کی آپ ہر جگہ پہ یہ ویڈیوز وائرل کریں گے اپنے سٹیٹس میں شیخ محمد بن سلمان کا آپ لگائیں گے ویڈیوز تصویرز اور خاص طور پہ یہ ویڈیو جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اگلی ویڈیو ارپی میں بننے جا رہی ہے اسی حوالے سے کہ یہ ریکویسٹ ہم ایک سبمیٹ کرنے جا رہے ہیں شیخ محمد بن سلمان کو اس میں ہمارا برپور ساتھ دینا ہے دیکھیں آپ کو سعجی ریبیا میں اس ایشو کا سامنا ہے یا نہیں ہے لیکن آپ کو پتہ ہے یہ مستقبل میں آپ کو بھی اس ایشو کا سامنا ہو سکتا ہے جو زیادتی ہے جو کسی دس افراد کے ساتھ ہو سکتی وہ کسی کے بھی ساتھ ہو سکتی ہے تو ہم نظر ثانی کی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس پہ نظر ثانی کی جائے سعجی ریبیا میں اس پہ قانون سازی ہو کہ مطلوب کا جو معاملہ ہے اس پہ خاص طور پہ اور حروب کا ایک بقیدہ طور پہ ایک پلیٹ فارم بنائے جائے جہاں پہ اجنبی جا کے ڈائریکٹلی طور پہ اپنی ریکویسٹ سبمیٹ کریں اور گلٹی انہیں پر فوری طور پہ اس کو ڈپورٹ کر دیا جائے اگر وہ گلٹی نہیں ہے تو پوری طور پہ اپسن فرام ورک ریموگ کر دیا جائے اور اس سے ٹرانسفر کی اجازت دے دی جائے اب میسی نہیں آتا کئی لوگوں کو کفیل کے ساتھ کام کر رہے ہیں ٹرانسفر کے وقت پتہ چلتا ہے کہ حروب ہوئے کوئی سال ہو گیا چھے مینے ہو گیا اب ڈیلی کون چیک کرتا ہے اپنا سسٹم کہ حروب ہوا ہے کہ نہیں ہوا مطلب ایک بندہ اوفیس میں کام کر رہا اس کو کیا پتا ایک بندہ کمپنی میں فیکٹری میں ملادمت کر رہا ہے روڈ پیج جہاں پہ بھی جوب ہے اس کی تو اس کو کیا پتا تو ہم نے اس پہ یہ ریکویسٹ سبمنٹ کرنی ہے اپنا مقدمہ ہمارے شیخ کے سامنے رکھنا ہے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے صحیح تاندرستی کے ساتھ تو اس کے بعد ان کا سایہ ہمارے سروں پہ ہمیشہ سلامت رہے تو یہ ہم نے ریکویسٹ سبمنٹ کرنے جا رہے ہیں شیخ محمد بن سلمان آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ویڈیو تب تک شیئر ہونی چاہیے جب تک یہ ویڈیو ہمارے شیخ ہمارے قائد ہمارے لیڈر امت مسلمہ کے جو لیڈر ہیں شیخ محمد بن سلمان تک نہ پہنچیں اللہ حافظ نیکس ویڈیو تک اجازت دیجئے ذہن میں رکھیں نیکس ویڈیو اور بی میں ہوگی اور اسی مطلق ہوگی وہ آج اپلوڈ کر دوں پہنچنی چاہیے یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے جب بھی آپ کچھ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک سلاہ سمندر باہر نکل آئے تو آپ اس کو روکنے کی استطاعت نہیں رکھتے لیکن آپ اپنے حصے کی اینٹ ضرور لگائیں تاکہ وہ جو پانی کا بہاؤ ہے وہ اس اینٹ سے ٹکرائے اور آپ کی گواہی دے کہ ہاں جی اس شخص نے اس کے سامنے رکاوٹ دائر کی تھی یہ پانی میں اس سے ٹکرائیا تھا ٹھیک ہے جی تو آپ اپنے حصے کی اینٹ لگائیں بسم اللہ سے کی ابتدا میں نے انجام خدا جانے اس کا سامنا سعودی ریبیہ میں آپ کو ہے نہیں ہے مستقبل میں ہو سکتا ہے یہ مسئلہ پورے سعودی ریبیہ میں رہنے والے تمام اجنبیوں کا ہے تو اس ویڈیو کو تمام اجنبیوں پر لازم و مرضیم ہے کہ تب تک شیئر کریں جب تک یہ مقدمہ ڈھاریکٹلی ہمارے شیخ کی عدالت میں نہ چلا جائے اللہ حافظ